بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ کو خیرے سوچیں گے میں آپ کا دوست عبدالباسید اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشف شزوکی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی نئے آنے والی دوست اب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے سوچوکی جیڈی وان ٹین کے آج میں آپ کو رنگوں کی ڈریکشن بتاؤں گا کہ اس کے رنگ کیسے ڈالے جاتے ہیں اس کے رنگ رنگوں کی ٹیٹنگ کیا ہوتی ہے جی دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ پسٹن دیکھ رہے ہیں اس گائری میں میں نے نیا پسٹن ڈالے ہیں تو یہ سب سے اس کے اوپر ہی انہوں نے نشان بنائے ہیں یہ نشانوں کا کیا مطلب ہے کہ اس کا انٹیک کس طرف آنا ہے اور ایکزاس یہ بڑے وال والی جگہ دیکھ رہے ہیں اس کے پر پسٹن کے پر بڑا سا یہ کٹ سا ہے اور اس کے جو جس جگہ پر چھوٹا وال آتا ہے اس کی جگہ پر یہ چھوٹا سا کٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈریکشن اس پسٹن کی ایسے آنی ہے بعض لوگ اس پسٹن کو ایسے فٹ کرتے ہیں یہ ایسے فٹ نہیں ہوگا اس کی ڈریکشن یہ ہوگا یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ رکھنی ہے میں آپ کو رنگوں کی ڈریکشن بتاتا ہوں کہ اس کے رنگ کیسے فٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کا جالی والا ایک رنگ لے لیں جالی والا رنگ آپ نے میری ایک بات یاد رکھیں کہ دوستو آپ نے جب بھی کسی بھی گاری میں کوئی رنگ فٹ کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ رنگ جو ہے پینڈ والی جگہ پر نہ آئے پینڈ کے آگے کسی بھی رنگ کا مو نہ آئے مو آنے سے مراد میں آپ کو کیا بتانا چاہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا میں نے رنگ آپ یہ جالی والا فٹ کیا ہے اس کے رنگ کی یہ جو اس کا ہے یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگئے اس کا جو جہاں بھی یہ رنگ آ کے اپس میں مل رہے ہیں یہ اس کا رنگ جو ہے پینڈ کے سامنے نہ آئے کوئی بھی رنگ پینڈ کے سامنے نہ آئے پینڈ والی جگہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو بھی رنگ اس کے سامنے آتا ہے وہ رنگ کام نہیں کرتا تو جی سب سے پہلے تو دوستو ہم اس کا یہ جالی والا رنگ بٹھائیں گے اور اس رنگ کی ڈریکشن جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرف آئے گے یہ دیکھیں دوستو اس کو آپ رنگ کو بٹھائیں گے یہ رنگ کا آپ نے جوائنڈ اس کے رنگ کو سیری طرح بٹھا دیا تو اس کے بعد اس رنگ کی ڈریکشن کو آپ نے اس سائیڈ پہ رکھنا ہے یہ دیکھ رہے جو بڑے وال والی سائیڈ ہے اس کی کلنگ کے اس پوائنڈ کے سنکر پہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہے اس کی جالی والی رنگ کو میں نے ادھر سیٹ کر لیا ٹھیک ہے دوستو یہ اس کا اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ رنگ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو بلکل یہ صحیح ٹریکشن پہ ہم نے یہ رنگ بٹھایا گا اس کے بعد یہ ہم اس کے بیسک اس کے یہ جالی والا رنگ اور یہ دو رنگ جو ہوتے ہیں اس گاری کے آئل کے رنگ ہوتے ہیں اور یہ دو رنگ جو ہوتے ہیں اس کے پریشر کے رنگ ہوتے ہیں جو پیسٹن کا پریشر جو بناتے ہیں آپ کے جب یہ رنگ بھی کمزور ہو جائے ہیں تب بھی گاری مارنا شروع کر دیتی ہے گاری آئل کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس لئے یہ اس کے آئل کے رنگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا ایک بریک والا رنگ اس کے دوسرے والا نشان دیکھ رہے ہیں اس کے آپ نیچے لے کے یہ دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو اس کو میں نے اس نکر میں فٹ کیا اس رنگ کو میں نے اس کے پن کے سامنے نہیں فٹ کیا یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی رنگ فٹ کریں تو اس کو آپ اس پن کے سامنے نہ آئے اس کے بعد اس کے دوسرا جو آئل والا رنگ ہے اس کو ہم اس پوائنٹ پر لائیں گے دیکھیں دیکھیں اب اس کے آئل والے رنگ جو ہیں یہ بیٹھ چکے میں اگر آپ اس کے رنگ کی ڈریکشن دیکھنے در اس کے دو رنگ آ جاتے ہیں ایک یہ بلکل بلیک رنگ ہوتا ہے اور ایک یہ تھوڑا سا سلور سا رنگ ہوتا ہے اس کا جو بلیک رنگ ہے آپ یہ دیکھیں ان رنگوں کے پر اور اب میں نے پچاس نمبر کا پسٹن ڈالا ہے تو اس رنگ کے اوپر یہ پچاس نمبر دکھا ہوا ہے اگر آپ گوڑ سے دیکھیں تو اس کی کیا نشانیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے رنگ کی سیدھی سائٹ کون سی ہے تو اگر آپ کا زیرو کا پسٹن ہوگا تو اس کے اوپر ایس ٹی ڈی دیکھا ہوگا تو آپ سب سے پہلے تو اس کے رنگ کو پٹھا لیں یہ دیکھیں اور یہاں یاد رکھیں ان رنگوں کو پٹھانے کے بعد آپ اس کی مومنٹ چیک کرنے اور یہ رنگ جو ہے یہ دیکھیں اس وال کے درمیان والی جگہ پر آئے گا اس کے بعد اس کا دوسرا رنگ میں لگا رہا ہوں اس کا یہ پریسر رنگ ہے اس کے اوپر بھی اس کی سیدھی سائٹ پہ یہ پچاس نمبر دکھا ہوئے تو آپ اس کو بھی یہ بٹھا لیں دوسرا رنگوں کی جو ڈریکشن ہے وہ بیٹھ چکی بیا ہے اگر آپ میری پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کام سے متعلق تو یہ ویڈیو کے آخر پہ میں آپ کو لنک دے دوں گا اس میں میں نے یہ ٹوٹل بتایا کہ جڈی ون ٹین کے رنگ پسٹن کیسے ڈالے جاتے ہیں تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو تھی تو آپ کو پساندہ آئی ہوئی ہوگی آپ کو یہ ویڈیو اتنا سے بھی ایک بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ ان بائکوں کے رنگ کیسے ڈالے جاتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک کون سکے اور اگر آپ بھی اپنی بائک کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اگر آپ لہور سے ہیں تو میری شوپ اکبر چونک لہور میں واقع ہے کاشیب شدوک کی سینٹر میری شوپ کا نام ہے اور گوگل پہ اس شوپ شوپ کا میری کا اڈریس بھی ہے تو بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بھی امانی اللہ